رمضان کا مقصد ہماری خواہشات کو کنٹرول میں کرنا رمضان کا مقصد کیا ہے کہ ہماری خواہشات کو کنٹرول میں کرنا انسان کو کھانے کی خواہش ہے رمضان میں نہیں کھا سکتا جب روزہ رکھے ہوئے نہیں کھا سکتا اسے پینے کی خواہش ہے پینے کی تمنا ہے پیاس لگ رہی ہے انسان نہیں پی سکتا اور بھی جائز خواہشات اس کے پاس ہیں لیکن وہ رمضان میں اسے نہیں کر سکتا یعنی رمضان ہم کو سکھاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اسے قابو میں کیسے لانا ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت مشہور حدیث صاحب بخاری کی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یام عشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت من اس ستا منکمل باعتا فلیتزو بج تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے شادی کے لئے پیسہ اس کے پاس ہے تو وہ شادی کر لے کیونکہ شادی کرنے سے انسان کی نگاہیں پست ہو جاتی ہیں انسان کے عزت کی حفاظت ہوتی ہے اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا شادی کے لئے پیسہ اس کے پاس نہیں ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کی شہوت پر قابو ہوتا انسان کی شہوت پر کنٹرول ہوتا ہے ایک اور حدیث اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحیح غسلم کے ایک حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ انسان کا جو بھی عمل ہے وہ بڑھایا جاتا ہے اس کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے ایک عمل کا ثواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے لیکن روسے کا بدلہ میں دوں گا اس کے ثواب کی مقدار متعین نہیں ہے کتنا ثواب ملے گا عام عامال کا حساب تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو آپ کو دس گناہ ثواب ملے گا یہاں تک کہ آپ کو سات سو گناہ ثواب ملے گا لیکن روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں چھپا کر رکھا ہے اللہ سو فإنہو لی کیونکہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے وہی بات ہے جس کو کوئی اور پکڑ نہیں پاتا روزہ ہے نہیں ہے میں مو بنا کے نکل جاؤں گا بہت پریشان ہوں بہت پیاس لگی چیزے لوگ پکڑ نہیں پائیں گی کہ میں کھا کے بیٹھا ہوں فإنہو لی یہ راز ہے راز جو بندے واللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے فإنہو لی کیونکہ روزہ میرے لیے ہے وآنا عجزی بھی اور روزے کا بدلہ میں دوں گا یدعو شہوتہو وطعانہو من عجلی یہاں پر ہمارا محل استدلال ہے کہ وہ اپنی شہوتوں کو اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے کو میرے لیے چھوڑتا تو روزہ جو دوسرا سبق دینا چاہتا ہے وہ ہے خواہشات کو قابو میں کرنا اور یہ بہت بڑی بات یہ چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑی بات اگر ایک انسان اگر اپنی خواہشات کو قابو میں کر لے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا اسی لئے مشہور جو حدیث ہے کہ جب جبیل علیہ السلام اللہ تعالی کے پاس آئے جنت دیکھ کر جہنم دیکھ کر تو جہنم کے بارے میں فرمایا کہ جہنم تو ایسی چیز ہے جس میں کوئی نہیں جانا چاہے گا اس میں اتنی بھائیانک سزائیں ہیں اس میں پیپ خون تمام جو ہے ازدہے ترہ ترہ کی جو بھی سزاؤں کی جو بھی قسمیں ہو سکتی ہیں آگئے ہر طرح کی قسمیں تو جہنم دیکھ کر جبیل علیہ السلام نے کہا کہ جہنم میں تو کوئی جانا نہیں چاہے گا تو اللہ تعالی نے کہا آپ جاؤں دوبارہ دیکھو اللہ تعالی نے جہنم کو خفت بشہوات شہوتوں سے خواہشات سے گھیر دیا اب جبیل دوبارہ آئے علیہ السلام کوئی جانے سے بچ نہیں سکتا جہنم میں لگتا ہے کہ ہر انسان چلا جائے گا خواہشات ایسی ہیں تو یہ بہت بہت سبق ہے کہ آپ ایک جائز چیز کھانا ہے لیکن اپنی خواہش کو دبا رہے ہیں کہ نہیں کھائیں گے جو بھی ہے صبح پجر سے لے کر مقرب تک نہیں کھائیں گے دل جائے رہا ہے بھوک لگ رہی ہے ہر طرح کی چیزیں لیکن آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہوا آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہوا آپ کو اور جائز خواہش ہے لیکن آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہوا اگر یہ کنٹرول پوری زندگی میں آپ کے آ جائے تو آپ دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان بن جائیں آخرت میں تو بنیں گے بات کی بات کرتے ہیں آپ دنیا میں انسان آپ دنیا میں جو ناکام ہوتا جو زندگی میں اگر وہ بزنس کی زندگی میں ناکام ہے یا نوکری کی زندگی میں ناکام ہے یا اپنی تعلیم میں اگر ناکام ہے تو اس میں بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے نینداری سونا ہے بہت سے لوگ سوتے ہیں نا یہ بھی خواہش ہوتی کہ نہیں سو رہے سو رہے امتحان کی تیاری نہیں کر رہے بہت ساری مثالیں ہو سکتی گی خواہشات کیسے گیم کھلنے کی خواہش ہے تو گیم ہی کھل رہے ہیں کسی کو اسپورٹس کی خواہش ہے تو اسی میں لگا ہوا ہے کسی کو سیریلز کی خواہش ہے تو اسی میں لگا ہوا ہے سوشل میڈیا میں چیٹنگ ہی چلتی ہے تو چلو اسی میں لگے ہوئے ہیں یہ سب خواہشات ہیں تو اگر آپ اپنی زندگی کو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دیں گے تو آپ دنیا میں ناکام ہو جائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی اس کے بعد کہ آپ آخرت میں ناکام ہو جائیں کیونکہ جتنی بھی گناہ ہیں اس میں خواہش ہے انسان کا دل چاہتا ہے اس میں بہت ساری ایسے گناہ انسان کا دل چاہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو گانا سن لو خواہش ہے گانا سن لو کوئی فلم دیکھ لو کوئی اور چیٹنگ کر لو خواتین سے عورتوں سے چیٹنگ کرو گل سے چیٹنگ کرو کچھ بھی ایسی بات ہیں سب میں خواہش ہے لیکن یہ خواہشات آپ اس کے پیچھے سرپٹ بھاگیں گے آپ انتہان کی تیاری نہیں کریں گے آپ ناکام ہو جائیں گے اس میں بھی خواہشات بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں سونے کی خواہش دوستوں کے ساتھ فرنس کے ساتھ گھومنے جانا ہے گھومنا ہے پکنک جانا ہے یہ کرنا وہ کرنا ہزاروں قسم کی خواہش انسان کے پاس لیکن اس کا اگر دل نہیں لگے گا انتہان کی تیاری میں وہ انتہان میں ناکام ہو جائے گا زندگی میں اگر خواہشات کی پیچھے بھاگا کسی بھی خواہش کو غلط خواہش کو اس نے اپنے زندگی میں بسا لیا لے آیا تو وہ خواہشات کی پیچھے پاگل ہو جائے گا اور اپنی زندگی میں ناکام ہو جائے گا ہر اعتباد خواہش ہر گناہ کی پیچھے خواہش اسی لیے رمضان کا اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے جہنم میں نہیں جانا ہے جو ہمارا مین گول ہے مین ٹارگٹ ہے کہ جہنم میں نہیں جانا ہے اور جنت میں جانا ہے اس کے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنی خانش کو قابو اگر آپ نے خواہش کو قابو میں نہیں رکھا تو بھول جائیے کہ آپ کو جنت میں دے اور یقین کر لیجئے کہ آپ جہنم میں چلے جائیں اگر آپ نے خواہش کو قابو ہی نہیں رکھا تو رمضان کا جو دوسرا اہم پیغام ہے جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے جس کا عادی ہمیں رمضان بنانا چاہتا ہے کہ انسان خواہشات کے پیچھے دئی بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹریننگ کا موقع دیا کہ ایک مہینہ صبح سے شام تک اپنی جائز خواہش کو قابو میں رکھ کے ناجائز خواہش کو قابو میں رکھنے کی ٹریننگ لو کہ کھانا نہیں کھانا ہے یہ مقصد نہیں ہو کا رکھنا یہ اللہ کی عبادت اصل مقصد ہے اصل مقصد اللہ کی عبادت لیکن ساتھ ساتھ میں جو مقاسق جو حکمتیں جو اس میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمان کو اپنی خواہش کا حاکم بنانا چاہتا ہے کہ ان مسلمان مرد ہو یا عورت اپنے خواہشات کو اپنا غلام بناتا ہے وہ خواہشات کا غلام نہیں بنتا خواہشات کو وہ چلاتا ہے کہ میرا من کرے گا وہ کرو گا اور میرا من کیسے کرے گا جو میرے نبی کا من ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا میرا من ایسے چلے گا میری خواہش ایسے چلے گا میری خواہشات میری شریعت کے پابل اگر ہم نے رمضان سے یہ سبق لے لیا کہ جہاں اللہ کا حکم آجائے جہاں نبی کا فرمان آجائے ہماری خواہشات ہر قسم کی خواہشات نبی کے فرمان کی پابند ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابند ہو جائیں شریعت کی پابند ہو جائیں تو گویا کہ ہم نے رمضان سے سبق لیا رمضان نے ہمیں ایک مہینے میں کچھ سکھایا ہے اور یہ میں چھوٹی بات نہیں کر رہا اپنی زندگی کو دیکھیں ہر انسان اپنی زندگی کو دیکھیں ہم جو ناکام ہیں اپنی زندگی میں دنیاوی زندگی میں ہی اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے انسان خواہشات سے چھوٹکارہ نہیں حاصل کر پاتا آسان نہیں ہے سو رہے تو سو ہی رہے ایک مثال دے رہو لار بار دھورا رہا کیونکہ ہے ہماری زندگی میں ٹیم پہ ڈیوٹی بھی نہیں پہنچ رہے ہیں خواہش ہے امتحان کی تیاری نہیں اسکل ٹیم پہ نہیں جارے کالج اٹیم نہیں کر رہے یا جو بھی چیزیں ہیں کہ ہماری آرام کی خواہش دوستوں سے بات کرنے ایک خواہش ہزاروں خواہش ہے جو ہمیں کامیابی سے دنیا کی کامیابی سے روک لیتی ہیں اور آخرت کی کامیابی سے ہمیں روک لیتی ہیں ہماری زندگی میں